سب سے پہلے بات سیو کے منج سے ہندوستانی دہاڑ کی آتنکھواد کے خلاف پیا موڈی کا کلیئر میسیج آخر کیا ہے عمران خان کی کیسے ہوئی انٹرنیشنل فضیحت اور بھارت چین کے بیچ تیسرا دیش کون سیو سمیٹ میں کٹرپنث اور آتنکھواد پر ہوئی چوڑ سے جڑی خبروں کے لیے آپ دیکھئے ٹاپ نائن دشامبیس ٹرائپ سیو سمیٹ میں پیا موڈی نے تالیبان راج پر بھارت کا سٹینڈ کلیئر کر دیا انہوں نے کہا کہ افغانستان میں ستہ پریورتن بینان ایکوسییشن کی ہوا اور تالیبانی سرکار سمہ ویشی نہیں ہیں سرکار میں مہلاو اور علپ سنکھیکوں کی اندیکھی بھی ہوئی ہے پیا موڈی نے افغانستان میں کٹرپنث کو پورے وش میں آتنکی بیچار دھارا کو بڑاوہ دینے والا بتایا انہوں نے کہا کہ اس سے انہی اکربادی سنکھٹنوں کو ہنسا کے ذریعے ستہ پانے کا پروتحان بھی مل سکتا ہے دشامبے میں چل رہی سیو کی سالانہ بیٹک میں پیا موڈی نے کٹرپنث پر نشانہ سادہ انہوں نے کٹرپنثی طاقتوں کو دنیا کے لیے بڑا خطرہ بتایا اور کہا کہ شانتی سرکشہ اور وشواس کی کمی سے جڑی چنوٹیوں کے لیے کٹرپنث پر اپ رہا ہے سیو کے ویشفک منچ سے پی اے موڈی نے آتنک اور کٹرپنث پر قراری چھوٹ کی پی اے موڈی نے افغانستان سنکھٹ کی سب سے بڑی بچہ کٹرپنث اور آتنک کو بتایا پی اے موڈی کی کٹرپنث پر خری خری باتیں آتنکیوں کے سلطان عمران خان بڑی کمپیرتہ سے سن رہے تھے سیو سمیٹ کو ورچولی سمبودیت کرتے ہوئے پی اے موڈی نے کہا کہ آتنگوابت کے خلاف گلوبل پہل کرنی چاہیے سیو کے مل سے پی اے موڈی نے کنیکٹیویٹی پر سوڑ دیا انہوں نے کہا کہ کٹرپنث کے چلتے کنیکٹیویٹی پروجیکٹ رکھنے نہیں چاہیے چنوٹیوں کے بیچ کنیکٹیویٹی بڑھانے کی ضرورت ہے گلوبل کنیکٹیویٹی کے لیے بھارت کمیشن جاری ہے سیو سمیٹ میں پاکستان کے پی اے موڈی شرمندگی کا سبب بن گیا سیو کے منج سے امران خان نے تالیبانی کا سپیچ پڑا انہوں نے تالیبانی سلطنت کے لیے مدد کی گوہر لگائی اور کہا کہ پچھلے افغانستان سرکار 75% انتراشتے مدد پر نرورتی ایسے میں یہ وقت تالیبان کو الگ تھلگ چھوڑنے کا نہیں ہے باک پی ایم امران کی باکلار تب دیکھنے کو ملی جب تنزاکستان میں ایک کبھی نے ان کی نیتیوں کی آلوچنا کر دی بزنس فورم کو سمبوتیت کرنے کے بعد امران اس کبھی پر کچھ یوں بھڑک گے پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر